بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوٹنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی ناظرین کل ایک تقریب ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں جس چیگہ پر وزیراعظم صاحب کا عمران خان صاحب اور دیگر جید صحافی جو کہ ٹی وی کے اوپر سچ بولتے ہیں وہ بھی شریک تھے کچھ صاحب کا بیوروکریٹس یا دیگر ایسے پڑے لکھے یا مطلب باکمال لوگ اور مقالعہ حضرات وہاں بڑا ایک لوگوں نے ایک دوسرے کو مطلب سوال بھی کیے باتیں بھی کییں تو میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں گا جو نہیں آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین عمران خان نے لوگوں کے زبان لوگوں کے موہ میں زبان دے دی ہے اب لوگ بول رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے اور اس پاکستان اس خطہ کے حوالے سے جو کہ ان کے اندر جذبات ہیں ان کے پاس اس ملک کے لیے محبت جو ہے ان کے ہاں وہ اب باہر آ رہی ہے اب ان کے اوپر غداری کے پرچے بغاوت کے پرچے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کتنی کتنی افائی آئریں ہو رہی ہیں ناظرین میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں ہم ایک عام طور پر سادہ بندے ہیں لیکن سوشل میڈیا کی اوپر ہمارا بھی ایک پارٹسپیٹ ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آج کے اس امپورٹڈ حکومت کے دور میں جو لوگوں سے ظلم و ستم ہو رہا ہے مہگائی کے حوالے سے اتنا سٹریٹ کرائم ہے بچوں سے زیادتیاں بچیوں سے زیادتیاں بہت سارے معاملات ناظرین ایک تو عام آدمی کوئی اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا کوئی خاتون چلی گئی اس کو تو آپ ایک سائیڈ پر راکھ دیں کوئی خدا نہ خاصتہ کہیں نجائز کسی مقام پر کام ہو رہا ہے کوئی خاتون کروا رہی ہے کوئی دھندہ کروا رہی ہے میں کہتا ہوں وہ سائیڈ پر راکھ دیں ہماری چاند سال کی بچیاں چھوٹی چھوٹی مدارس میں مساجد میں سکولوں میں یونیورسٹیوں میں ہر جگہ پر جو ایسے ظلم ہو رہے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں پہلے بھی تھے اس کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہے ہمیں پجتر سال ہو گئے ہیں جہاں ملک منہ کو اس کے اوپر کوش نہیں ہوا اسی طرح یعنی یہ مسائل کی طرف تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا ہے ناظرین کال عمران ریاستہ بولیں بڑا بولیں بڑے ڈھانگ سے بولیں بڑے اچھے طریقے سے بولیں آیاز میر صاحب تھے ایک صاحب کا سفیر رہ چکے ہیں وہ تھے عمران خان کی تقریر تھی معاید پیر زیادہ تیگر ایسے لوگ ہر بندے کے اندر ایک اس ملک کا درد ہے اس قوم کے ساتھ پجتر سال سے جو زیادتیاں ہوتی آئیں ہیں اس ملک کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی آئیں ہیں جو اس ملک کے قریبوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی آئیں ہیں اس ملک کو مکروز کیا گیا اس کے حوالے سے ہر بندے نے اپنی اپنی بھڑاس نکالی ہے ناظرین میں ایک سادہ سفار ملاب کو بتا دیتا ہوں کہ اس ملک کو لوٹا گیا ہے یا نہیں کیونکہ عام آدمی سمجھ سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناظرین اس ملک کے اوپر اب میرا خیال ہے سو ارب سے زیادہ کرز ہیں سو ارب ڈالر سے سو ارب ڈالر سے زیادہ کرزیں چڑھ چکے ہیں میبی ڈیڑھ سو ارب ڈالر تاک پہنچ چکے ہوں کیونکہ ڈالر کی قیمت بہت زیادہ چلی اوپر چلی گی ناظرین سادہ سفار ملاب یہ ہے کہ ہمارا ملک معاشی طور پر نیچے گیا مکروز ہوا قوم غریب ہوئی غربت میں اضافہ ہوا مہنگائی میں اضافہ ہوا ڈالر انتہائی اوپر چلا گیا روپے کی قیمت گر گئی اور اس طرح کے بہت سارے بیشمار ہمارے مسائل ہیں ہم نے اس ملک میں کوئی گاڑی نہیں بنائی تکنالوجی پہ کوئی کام نہیں کیا سوائے سہراب سائیکل کے ناظرین اس کے باوجود سادہ سفار ملاب کہ ہمارے سیاستدان کرپٹ صاحب کا سارے سو پرسنٹ نہیں ہوں گے نوے پرسنٹ کہہ لیں اسی پرسنٹ کہہ لیں جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ میرو گئے ان کی سیکڑوں ملے بن گئی کسی کی پانچ تھی دا سو ہو گئی ہیں کسی کی ایک تھی تین ہو گئی ہیں دا سو ہو گئی ہیں بیس ہو گئی ہیں یہ کیسے ہو گیا ہے یہ اتنے ایکسپرٹ اتنے پڑے لکھے اتنے نامور لوگ ہیں اپنے کاروبار یہ سیاست کے ساتھ ساتھ دن دگنا رات چوگنی وہ ترقی کرتے رہے ہیں لیکن ملک پیچھے جاتا رہا ہے تمام وزارتوں کے جو ریسلٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں ابھی بھی عمران خان صاحب نے کوئی قوانین چینج کرنے کی کوشش کی تھی وہ ریپورٹ آئی تھی کوئی ساتھ آٹھ سو قسم کے قوانین ہیں جی وہ کوئی می بھی ڈیٹھ سو سال کے پرانے بھی چل رہے ہیں یعنی کوئی اٹھارہ سو ستاون والے بھی قوانین ہمارے ملک میں ابھی تک رائج تھے تو ناظرین ہم جو ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور یہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں سبائی اور وفاقی اور سینیٹر بنتے ہیں جی لوگ آج تک پچھتر سالوں میں قانون سازی نہیں کر سکے اور ہم اٹھارہ سو ستاون والے قوانین کچھ گورے کے بنے ہوئے قوانین ہم ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے ہیں حالانکہ اگر یہ مشرف صاحب کا دور نہ تھا بہت سارے اس نے قوانین چینج کیے چلو اس کی غلطیاں کوتائیں اپنی جگہ لیکن پولیس آرڈنس دوزار دو پورا دوزار چال رہا ہے اس طرح انشورنس آرڈنس دیگر بہت سارے آرڈنس یہ ٹریفک وارڈن اور اسی طرح ون ون ٹو ٹو دیگر بہت سارے اچھے کام یہ بھی انہوں نے بنائی تھی پنجاب میں اپنا پٹرولنگ پولیس یعنی بہت سارے میک میں بھی بنائیں شعبے بھی بنائیں لوگوں کو تھانے میں یہ تفتیش کا سلسلہ بھی انہوں نے علاق علاق کیا تو اس طرح ناظرین اگر مشرف کا دور پیچھ سے نکال دیں تو ہم آج سے ڈیڑھ سو دو سو سال پرانے قانون کے اوپر اس ملک کو چلا رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں ہوئی تھی اب انہوں نے تبدیلیاں کرنی تھی تو یہ حکومت ظاہر ہے رجیم چیز ہو گیا تو ناظرین یہ ہیں ہمارے مسائل جو کہ اب لوگ کھل کے بول رہے ہیں میں نہیں کسی کے بارے میں بولتا ادارے ہمارے ہیں ہم فوج کے ساتھ ہیں فوج ہماری ہے فوج کا تو کوئی قصور نہیں ہے اکام آدمی کا ہمارے لیے وہ اس رات پہ کھڑا ہے ہمارے لیے وہ دھوپ میں لڑ رہا ہے ہمارے لیے وہ شدید سردی برداشت کرتا ہے ہمارے لیے اس نے اس قوم کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہوا ہے تو فوج ہماری ہے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے ہم اس کو متنازعہ نہیں بنا سکتے ہم قوم سے بے پیل کریں گے کہ فوج کے اوپر کوئی بات نہیں کریں لیکن یہ جو چور لٹے رہے ہمیں ملے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ہر بندہ پریشان ہے اور اب تو بالخصوص ہر غریب پریشان ہے اس کا حال ضرور نکالنا پڑے گا میں سلوٹ کرتا ہوں جتنے بھی صحافی جتنے بھی وہاں دانشویر لوگ کل اسلامباد ہائی کورٹ میں جنہوں نے اپنے دل کی باتیں کی اور اس ملک کے ساتھ پیار محبت جتایا اور اس قوم کی مجبوریاں پریشانیاں جو ہیں ان کے ذہن میں ہیں اور وہ ان کی زبان پہ آئیں میں سلوٹ کرتا ہوں عمران ریاض کو عیاض پیر کو موہد پیرزادہ کو عمران خان کو صاحب کا بزریعظم اور دیگر جو بھی شرکات ہیں انہوں نے بڑی تلیری سے اس قوم کی اس برے حالات میں ترجمانی کی میرا سلام اجازت دیں اللہ حافظ